آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ مدہ بہتی گمبیر ہے اور گمبیر اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جب نیائے پالکہ کے اوپر سوال اٹھنے لگتے ہیں تو پھر وہ ماملہ گمبیر ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے دیش کی نیائے پالکہ صحیح سے کام کر بھی رہی ہے یا پھر پولٹیکل پریشر کے دباؤ مطلب وہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں راجنیتک دباؤ اس میں آ کر کے کام کیا جا رہا ہے دراصل معاملہ جڑا ہوا ہے مظفر نگر دنگوں سے دوہزار تیرہ میں مظفر نگر میں دنگے ہوئے تھے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی اتر پردیش کی منطری آزم خان کے اوپر کافی سارے آروپ لگے کہ ان کی وجہ سے دنگے بڑھکائے گئے لیکن دنگے ہونے تھے دنگے ہو گئے پولیس کنٹرول نہیں کر پائی کافی سارے لوگ اس میں مارے گئے قریب پیسٹ لوگوں کی ان دنگوں کے اندر موت ہوئی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے تھے اپنے مکان چھوڑ کر کے جانے پڑے تھے کس کی طرف سے شروع ہوا تھا کس نے شروع کیا کس نے ختم کیا اس پر چرچہ کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن مین مدہ یہ ہے کہ دنگے ہونے کے بعد جڑی شیعری نے جس طرح کا رخ اپنایا ہے کیا اس رخ کو محض ایک اتفاق مانا جا سکتا ہے یا پھر سوچی سمجھ سازش کے تحت اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے دراصل ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے جس ڈیٹا میں کہا گیا ہے کہ جنوری دوہزار سترہ سے لے کر کے اور دوہزار انیس تک ٹوٹل اکتالیس ماملے نیائلے کی طرف سے ان پر فیصلے سنائے گئے اکتالیس ماملے جن میں سے چالیس ماملوں میں سب ہی جو آروپی تھے ان کو بری کر دیا گیا چالیس ماملوں میں بری کر دیا گیا جس میں باقاعدہ دس ماملے ایسے تھے جو ہتیا کے تھے مطلب آپ یہ دیکھے گا ان چالیس میں سے دس ماملے ہتیا کے تھے جو دنگوں کے بعد لکھائے گئے تھے ان میں سے جو اکتالیس ٹوٹل تھے ان میں سے صرف ایک ماملے میں سزا ہوئی اور اتفاق کہیں اسے یا پھر ہم کچھ اور کہیں جس ماملے میں سزا ہوئی ہے اس میں آروپی مسلم ہے اور پیڑت جو ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن جن چالیس ماملوں میں بری کیا گیا ان چالیس کے چالیس ماملوں میں پیڑت مسلمان ہیں اور آروپی غیر مسلم ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اسے آپ محض اتفاق مان سکتے ہیں کہ چالیس ایسے ماملے جن میں پیڑت مسلمان ہیں ان میں سبھی کو بری کر دیا گیا لیکن ایک اکیلہ ماملہ جس میں آروپی مسلمان ہیں اس میں فیصلہ سنایا گیا آٹھ فروری دوہزار انیس کو فیصلہ سنایا گیا اس اکلوتے ماملے میں ایک تالیس میں سے چالیس میں باقی سارے ملزم جس میں مسلمان ملزم نہیں تھے بلکہ پیڑت مسلمان تھے ان سبھی میں باقی لوگ کو بری کر دیا گیا اکلوتہ ایسا ماملہ تھا یہ تالیس میں سے جس میں مسلمان آروپی تھا اور پیڑت مسلمان نہیں تھا اس معاملے میں آٹھ فروری دو ہزار انیس کو باقاعدہ سزا سنائی گئی اور سزا سنائی گئی آجیون کی کاراواز کی جو اس میں ملزم لوگ تھے جن کو سزا سنائی گئی ان کے نام تھے مزمل، مجسم، فرقان، ندین، جہانگیر، افضل اور اقبال یہ ایک محض اتفاق کہیں یا پھر اس کو پولیس کی سازش بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا معاملہ ہے دراصل اس میں جو سارے معاملے وہ ان میں سے پانچ معاملے ایسے تھے جن میں گواہ پلٹ گئے اس کے علاوہ پانچ معاملے ایسے تھے جن میں پولیس کو ہتیار ہی برامت نہیں ہوا جس سے ہتیا کی گئی تھی اور اس کے باوجود بھی پولیس سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی اس سے سوال نہیں کیا گیا کہ آپ سے ہتیار برامت کیوں نہیں کیے گئے جب ہتیا کی گئی ہے اس کے علاوہ چھے معاملے ایسے تھے چھے گواہ ایسے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ پولیس نے ان سے خالی پننوں پر جو ہے دستخط کرا لیے تھے اس کے بعد ان کی طرف سے گواہی دلائی گئی تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا معاملہ ہے جن کو بری کیا گیا ہے مطلب چھے معاملے ایسے ہیں جن میں گواہوں کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے ہم سے زبردستی ایفیڈیویڈ لگوا ہے زبردستی مطلب کہ خالی پننے پر سگنیچر کرا لیے گئے اس کے بعد پولیس نے اپنے حساب سے ایفیڈیویڈ لگا لیے اس میں تو یہ ایک گمبیر معاملہ ہے اور یہ باقاعدہ ریپورٹ بی بی سی جیسے نیوز پورٹل نے باقاعدہ اس کو کور کیا ہے ایک بڑا معاملہ ہے کہ اکتالیس معاملے پچھلے دو سال کے اندر جنوری دوہزار سترہ سے لے کر کیا دوہزار انیس تک جو معاملے سنائے گئے ان میں سے اکتالیس معاملوں میں سے اکیلے ایسے معاملے میں سزا دی گئے جس میں آروپی مسلمان ہیں باقی چالیس ایسے معاملے جن میں آروپی مسلمان نہیں ہے بلکہ پیڑت مسلمان ہیں ان چالیس میں سب ہی آروپیوں کو بری کر دیا گیا تو یہ ایک کڑوا سچ ہے اسے آپ محض اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اسے پولیس کا ملی بھگت بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آپ لوگ اپنے پرتے کے لیے ضرور بتائیے کہ آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آخر اپنے پرتے کے لیے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ